تو آپ نے دیکھا کہ ماروی میمن اپنی ہی پارٹی پر پھٹ پڑی ہیں اپنے ٹویٹر پر غاں میں کہتی ہیں غلطی اور گناہ کسی اور کا ہے سزا کسی اور کو دی جا رہی ہے واہ لیڈرشپ واہ اسی پر مزید بات کرتے ہیں پی ٹی ایران مفاواز چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فاواز صاحب بہت شکریہ کیا کہیں گے کیا پسے منظر دیکھتے ہیں آپ اس ٹویٹ کا ماروی میمن کے اس ٹویٹ کا نشانہ کون ہو سکتا ہے آخر سیکھیں اب فرینکلی ہمیں تو نہیں پتا پی ایم ایل این کی جرنل پولیٹکس کیا ہے سننے میں جو آ رہا ہے وہ ہی آ رہا ہے کہ ماروی میمن بہت لوز ہیں ازاق دار صاحب کے اور جو ریسنٹی ان کے ساتھ ہوا ہے اور ان کے جانے کے بعد جس طرح سے شاید خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل صاحب نے جس طرح سے یہ ساری ان کی پولیسز کو اور ان کے لوگوں کو پارٹ کیا ہے اس کے اوپر وہ کافی نراض ہیں اور وہ وعدہ محفگوا بننے کو تیار ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف اب اگر وہ اس کی طرف ان کا اشارہ ہے اور پھر انوشہ رحمان اور ماروی میمن کی بھی اپس کی لڑائی جو ہے وہ بھی بڑی پرانی ہے تو اب یہ جو اس وقت کیٹ فائٹ ہو رہی ہے یہ عساق دار کو لے کے ہو رہی ہے یا یہ انوشہ رحمان اور ان کا جگڑا ہے اب آگے بات سے دیکھی تو پدا چلے گا لیکن اچھا ہے ڈرامے میں سسپنس ابھی باقی ہے دیکھتے ہیں سین سے لگ رہا ہے اینڈ تو اچھا نہیں ہوگا لیکن پھلا لگ رہا ہے کہ سسپنس ابھی باقی ہے ڈرامے لیکن فہواج عادری صاحب آپ نے اس سسپنس کو توڑنے کی کوشش تو کی ہے کیا کہیں گے ماروی میمن کے ٹویٹ سے نون لیگ میں درادوں کی افواہوں کو اور تقویت ملے گی درادیں تو پہلی ہیں یہ ہے کہ ساگدار جانتے بہت کچھ ہیں وہ ظاہر ہے کہ فرنٹ مین رہے ہیں مین پریٹ آنڈر رہے ہیں پہلے بھی پچھلے جب بھی یہ جو سارے بزنسز کا بانڈا تھا وہ انہوں نے ہی پھوڑا تھا اور اب بھی یہ جو عساسدار کے اور ان کے جو بیٹے ہیں لیڈ آدھ اگر ان کے اوپر پروپر انویسٹیگیشن ہو اور ان کو اگر جو آپ سمجھیں کہ جو تھانے دار ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں بجائے سپسٹیگیٹڈ جو نیاب کے لوگ بٹے وہ ان کے اور وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا یہ تو تھانے دار کے پاس ریکھ 47 گھنٹے ہیں تو آپ کو پتا چلیں کہ پاکستان کے پیسے ہیں کہے کدھر ہیں تو دیکھتے ہیں معاملات آگے چلتے ہیں کدھر چلتے ہیں کیسے چلتے ہیں اگر ساتھ دار مربانی کریں قوم پر اور سب کچھ جو ہے وہ بتا دیں تو اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور ان کے بھی کچھ گناہ جو ہے وہ دو جائیں ٹھیک ہے